کیا زبردست شخصیت تھیں جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور میں تو ایک اس تلسماتی شخصیت کے بارے میں اچھا ایک تو ان کے کام بڑے زبردست تھے پھر دیکھتی اتنی خوبصورت تھیں کہ انسان کھوئی جاتا ہے اور آپ کو پتہ ایک سلسلہ جاری ہے ڈائیانا ایوارڈ کا اور دنیا بھر میں تقریباً جی پچاس ہزار ایسے ینگ لوگ ہیں جو کہ اس سارے سلسلے کے تحت جن کو ایوارڈز دیے گئے ہیں اور ڈائیانا ایوارڈ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو بڑا ہی زبردست کام کرتے ہیں سلسلس ہو کے سوشل ورک کرتے ہیں بلکل لیڈی ڈائیانا کی طرح ہمارے ساتھ اس وقت ایمان جواد موجود ہیں جو کہ ایک ایسی شخصیت ہے اور ان کے مطابق آپ کو بتائیں کہ اب تک بارہ سو گارمنٹ سے تقسیم کر چکی ہیں تقریباً سات سو مریضوں کے اندر اور سلسلس ہو کے ایسی سوشل سرویس کر رہی ہیں جیسی ڈائیانا کرتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایمان جواد موجود ہیں ان کو ویلکم بھی کریں گے ایمان بہت شکریہ کہ آپ نے میں جوئن کیا سب سے پہلے تو ہم اس ایوارڈ کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے یہ ڈسٹیبیوٹ ٹو کیے گارمنٹ لیکن اوورال اس ایوارڈ کو ملنے کا کرائیٹریہ کیا تھا اور آپ نے کتنا عرصہ سے آپ یہ سوشل ورک کر رہی ہیں اس وقت ہزاروں کے حوالے کیا جانبیوٹس پہلے ہیں وہ کچھ پانڈ کر رہے ہیں پر شوشیل امپکہ مجھوام کیتے ہیں پر شوشیل امپکہ رہے ہیں اور میرہ جو پاچک تھا وہ میں تقریبا تین چار سال سے کر رہی ہوں کنکہ یہ منی طرح دیا تھا ہوہ میں مجھوام کیا تھا میں جائندے سے اس کے ساکھنے میں نے کچھ سابقاہ کیا تھا کہ ہمارے کے ساتھ پر پر سوچھ گئی اور ان کو وہ علاج نہیں دیا جاتا تھا بلکہ کیونکہ وہ افورڈنگ نہیں ہوتے تھے اور ان کے پاس وہ وسائل موجود نہیں تھے یہ جو کمپیشن گارمنٹ سے خریدنے کے لیے کمپیشن گارمنٹ جو ہیں وہ ایک سپیشل ٹائپ اف پابرک سے بنے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے پرس بلد ٹیٹمنٹ میں پیشنٹس کو ٹلیٹ کرتے ہیں جس میں وہ سکن ریجنیویشن اور سکن ریابیٹیشن کے لیے ہلک کرتے ہیں امیزنگ امیزنگ ایمان اچھا میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ یہ چیز آپ کے اندر پیدا کیسے ہوئی because you're so young اتنے young age کے اندر ایسی کون سی چیزیں جس نے drive کی آپ کے اس جذبے کو اور آپ social work کرنا شروع ہوئے so basically what inspired me to undertake my social work was basically the words of my father he's always telling us about how we should be and we should contribute to the betterment of this world to the betterment of the society and he always used to tell us کہ آپ نے صرف پرہائی کو ایکسل نہیں کرنا صرف education کو ہی نہیں ایکسل کرنا بلکہ if you have come in this world you have to leave it as a better place than you've inherited before اور اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ایک سنس اپر رسپونس بیلیٹی دیبلپ کرنی ہے ایک سنس اپ رسکتے ہیں اور ایک سنس جو کہ آپ کو پتاو کہ آپ سوسائیٹی کے لیے کچھ بہتر کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بار بار یہ کہا کہ آپ یہ مت سوچیں کہ کوئی اس دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں یا کسی کو کیا کرنا چاہیے آپ خود سوچیں کہ آپ اس دنیا کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بات ہی جتنے بھی سٹورنٹس انہیں بھی اپنے ایڈ کے دھی ہی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک مسئلہ دیکھ رہے ہیں جو کہ سوسائیٹی میں پرگوی کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیا خود سٹیپ اٹھ لے سکتے ہیں اور جو بھی سٹیپ ہو بی ایٹ ایڈ ایڈکیشنل فیل بی ایٹ ایڈ ایڈکیشنل فیل یہ ایک سٹیپ ایسا ہو سکتا ہے جس میں پانچال ریسورسز کوئی بھی ہندرنس کریٹ نہیں کرتے ہیں آپ اون اون اپورد بائی یوزنگ یا اون ووائس you can voice out for others and make a change in this world امان ام ایک تو آپ اتنی چھوٹی سی ہیں اور اتنی ایک لپس بھی آپ کی بڑی سکولرس ٹائپ ہے ماشاءاللہ اللہ کرے کہ جو آپ کے پلانز ہیں ان میں آپ ضرور کامیابوں میں چاہوں گا جو آپ جیسی ینگسٹرز ہیں آپ کی ایج فیلوز آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ انہیں کہنا چاہیں اپنے حوالے سے اپنے تجربے کی حوالے سے obviously in our society there are many problems that are prevailing یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہماری society کو جس نے یہ رہا ہوئے تو میرا یہی میسیج ہوگا to the young people watching on this special day that اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس میں کچھ اپنا input دے سکتے ہیں آپ بدل سکتے ہیں اور آپ بلکو یہ مت سوچیں کہ آپ کی ایج ایک ہندرنس بنے گی آپ کے لئے obviously a better age you start with it's more better کیونکہ آپ کے پاس ریسرچ ڈیویلپمنٹ اور اس کے بعد اس پروجیک کی سکیلیبیلٹی ایکسپلیبیلٹی کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا اس لئے ایج کو بلکل بھی ایک ہندرنس فاکٹر نہیں لینا چاہیے like my father used to teach me that you just have to build the sense of sense responsibility وہ ایک رسپانسیبیلٹی وہ ایک بل اگر آپ کے اندر ہے تو آپ اپنے ایرد کے جتنے بھی مسائل ہیں جدھے بھی آپ پراشنیت ہیں اس پی قوس کے لئے آپ کچھ بھی وائس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کمیونٹی میں without any financial resources without any proper set up آپ کچھ اپنی سے initiate کریں اور میرا پیرنٹس کو بھی یہی کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو from a very young age یہی سکھائیں instill in them a sense کہ آپ اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے یہاں پر کچھ کر کے جانا ہے بجائے اسی طرح کیونکہ ہماری جو اگلی جنریشنز آنے والی جنریشنز اگر ہم اسی طرح ہماری انوارمنٹ ہماری کلیمیٹ ہمارے لوگ اسی طرح دی جنریشنز ہوتے رہے تو آگے آنے والی نسلوں کے لیے رہنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا تو ابھی سے ہی سارے پیرنٹس کو بھی اور اپنے آپ پر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے اور اپنے بچوں کو on a very young age کیونکہ وہ ایج بہت impressionable age ہوتی ہے جہاں پہ سٹوڑنس تنجھ to pick up more اور اپنے ایک چیز تکھائیں گے اور وہ زیادہ اوپٹ کریں گے اس لیے to all the parents to all the students to all the young people to all my age fellows I just want to say that you yourself should take a step forward آپ سماندر کا پہلا کترہ بنے and then you will see that there's a lot of change that's going to happen تو کبھی بھی اسی کا کوئی بھی hindrance factor نہ لیں کیونکہ چیز میں آئیں گے اور یہ چیز کو overcome کرنا ہی ایک بلیٹی ہے اور I would موسیقی